آپ دیکھ سکتے ہیں گھر کے پاس جو نالا ہے کتنا اس میں پانی آگیا ہے یہ امریلہ لے کے جلتا ہوں میں ادھر سے تو اس کو دیکھ کے ہی ڈار لگ رہے چلو اور قریب جلتے ہیں میں نالے کے فل قریب پہنچ گیا ہوں نالا اگر اور بڑھ گیا تو وہ پائپ بھی ٹوٹ سکتا ہے میں اس پائپ کو کھینچ کے اوپر کرتا ہوں اسلام علیکم گائیز امید ہے ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل ایک کل کو پریس کر دیں آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں آج ہمارے گھر میں بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے بہت زیادہ یہاں پہ بارش ہوئی ہے بھی بارش سلو ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گھر کے پاس جو نالا ہے کتنا اس میں پانی آگیا ہے نالے کا پانی اسٹا اسٹا بڑھ رہے چلو اب میں چلتا ہوں کہ دیکھیں ہر جگہ پانی پانی ہو گیا ہے یہاں سے بھی پانی گر رہا ہے ابھی نالے کے پاس جا رہا ہوں وہاں کے صورتحال دیکھنے کیونکہ وہاں کا پانی تو بہت زیادہ تیز ہو گیا ہے بارش بھی رکھی نہیں ہے یہ امریلا لے کے چلتا ہوں میں بارش ابھی تک رکھی نہیں ہے میں ابھی نالے کے پاس جا رہا ہوں دیکھیں پانی اور تیز ہو گیا ہے آواز بھی اس کی بہت انچی ہو گئی ہے نالے کی ادھر سے تو اس کو دیکھ کے ہی ڈار لگ رہا ہے چلو اور قریب چلتے ہیں آواز بھی اس کی بہت انچی ہے میں نالے کے فل قریب پہنچ گیا ہوں وہ ڈر لگ رہا ہے اس کے پاس کھڑے ہو گیا وہ نالا کر اور بڑھ گیا تو وہ پائپ بھی ٹوٹ سکتا ہے میں اس پائپ کو کھینچ کے اوپر کرتا ہوں یہ پتھر بھی گر سکتے ہیں یہاں سے ٹینڈ سلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے پانی آ رہا ہے پانی گر رہا ہے یہ سارے ساری جگہ کو ہوتا رہا ہے یہ تو سمنے سے ہی ہوگا اس سیڈ سے اگر اس کو کھینچا پانی کو پائپ کو تو یہ کھینچنے نہیں ہوگا یہ سمنے سے ہی ہوگا اور سمنے میں جا نہیں سکتا یہ اس سے پہلے تو ایک بار وہ جو روڈز ہم نے نظر آ رہی ہے نا یہ پتھروں کے پیچھے ادھر سے پانی جا رہا تھا اتنا زیادہ یہاں پر نالا آیا تھا یہ اس طرف اس کونے تک آیا تھا اس کا پانی اور ادھر سے وہ سمنے جو جگہ کٹی ہوئی ہے وہ جو زمین کٹی ہوئی ہے وہاں تک پانی آیا تھا اس کا تب میں جو ادھر موجود نہیں تھا بس امید ہے اور بارش نہ ہو اگر اور بارش بڑھ گئی تو یہاں پر وہ اس نالے کے بیٹھ سے پتھر بھی آتے ہوتے ہیں ادھر نیچے جہاں پر بائیک لے کے آتے ہوتے ہیں اس سڑک کو نقصان ہوتا ہے اس نالے سے وہ ابھی بھی ٹوٹی ہوئی ہے اس کا کام شروع ہوا ہوا تھا تو اب اس نالے سے تو نہیں اس کو کچھ نقصان پہنچے گا لیکن اگر اللہ نہ کرے اور بارش بڑھ جائے اور زیادہ بارش ہو تو پھر یہ نالہ بھی بڑھ جائے گا سڑکیں ٹوٹ جائیں گی چلو بارش بھی رک گئی ہے اب میں دھر چلتا ہوں اب آپ کو پتا ہوگا جس جگہ پہ یہ پانی جہا رہا ہے جو بڑا نالہ ہے یہاں کا وہاں پر کتنا زیادہ پانی جمع ہو گیا ہوگا تو اب میں آپ کو وہی نالہ دکھاتا ہوں بارش روک گئی ہے دیکھیں یہاں پہ بھی کتنا پانی جمع ہو گیا ہے یہاں پر ہم نے مکہی لگائی ہوئی ہے آگے بھی مکہی لگی ہوئی ہے پہلے بہت تیز بارش ہو رہی تھی دیکھیں اس کے اندر بھی پانی جمع ہو گیا ہر جگہ مطلب پانی پانی ہو گیا ہے ابھی میں آپ کو یہاں ہمارے گھر کے پاس جو ہماری زمین ہے جہاں سے سارا ویو نظر آتا ہے ریڈ اپ زار کا بھی ویو نظر آتا ہے مطلب سارا آس پاس کے سارے علاقے نظر آتے ہیں وہاں پہ لے کے جا رہا ہوں تاکہ وہاں سے دیکھ سکوں کہ جو بڑا نالہ ہے وہاں کی کیا صورتحال ہے اب بھارش تو نہیں ہو رہی ہے ہلکی ہلکی ہو رہی ہے اتنی تیز نہیں ہے اس کو بند کر دیتا ہوں اب چلتا ہوں آگے بس پہنچ گیا یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ میں آ رہا تھا موسم تو آج تستہ صاف ہو گیا پہلے دھند پڑی ہوئی تھی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اتنا پانی نہیں ہے نالے میں جتنا میں نے اندازہ لگایا تھا کیونکہ اس سیڈ پہ بارش ہوئی نہیں ہے ورنہ تو اس طرف سے بہت پانی آ رہا ہوتا ہے وہ اس جگہ سے بہت پانی آ رہا ہوتا ہے یا پھر اس سیڈ سے بہت پانی آ رہا ہوتا ہے پانی تو بہت کم آیا ہے جتنا اس میں ہے اتنا تو ہمارے نالے میں پانی آئے اس کا مطلب بارش صرف ادھر ہوئی ہے وہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں جس نالے میں میں ابھی گیا تھا وہ وہاں سے بھی پانی آ رہا ہے وہ سامنے ریڈ اپز آ رہا ہے اس کے قریب سے جو نالا جاتا ہے اس میں پانی تو کافی زیدہ ہے لیکن اتنا زیدہ نہیں ہے جتنا میں نے سوچا تھا کیونکہ میں نے سوچا تھا جتنا ہمارا جو نالا ہے اس میں اتنا زیدہ پانی ہے تو نیچے والے نالے میں کتنا زیدہ ہوگا لیکن ابھی پتا چلا کہ بارش زیدہ اسی سیڈ پہ ہوئی ہے ہمارے گار والی سیڈ پہ اس سیڈ پہ اتنی بارش نہیں ہوئی ہے میرا ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پلس کر دیں نیکسٹ ویلوگ میں ملیں گے تب تک کیلئے اور گوہے لائیں گے لائیں گے